آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں سب کے سامنے یہ تماشا ہوا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پتواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ رشوت ہیلو دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان سینٹ الیکشن میں ہونے والی ناکامی پر بہت افسردہ ہیں وزیراعظم عمران خان کو انہی کی جماعت کے لوگوں نے اور ان کے کچھ اتحادی دوستوں نے دھوکہ دیا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو دھوکہ دینے والے یہ لوگ ہیں کون اب چونکہ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل خفیہ طریقے سے ہوتا ہے یعنی کہ کس نے کس کو ووٹ دیا یہ نہیں دیکھا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے نام بھی سامنے نہیں آ سکتے لیکن پولنگ ایجنٹ جس موقع پر ووٹوں کی گنتی کے موقع پر دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے ذریعے اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کے ذریعے یہ معلومات عام طور پر سامنے آ جاتی ہیں دوستو ہماری ٹیم نے اس معاملے پر مکمل تحقیق کی ہے اور آپ کے لیے شواہد کے ساتھ کچھ ثبوت اور وہ لوگ جنہوں نے اس پورے معاملے میں عمران خان کو دھوکا دیا اور ان کے خلاف ووٹ ڈالا یا اپنا ووٹ جان بوجھ کر ضائع کیا ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ معاملہ اتنا اہم ہے کیوں دراصل وزیراعظم عمران خان حفیظ شیخ کو اسلام آباد سے سینیٹر بنوانا چاہتے تھے جو کہ موجودہ وزیر خزانہ ہیں اگر انہیں سینیٹر نہ بنوایا گیا تو پاکستانی آئین اور قانون کے تحت وہ وزیر خزانہ چھ ماہ سے زیادہ کے عرصے کے لیے نہیں رہ سکتے اور وہ چھ ماہ بہت جلد مکمل ہو جائیں گے اسی لیے عمران خان نے سوچا کہ حفیظ شیخ کو سینیٹر بنا جائے جو ہی سینیٹر بنانے کے لیے حفیظ شیخ کو اسلام آباد کی نشست پر کھڑا کیا گیا تو ان کے مدد مقابل سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے مقابلہ بہت سخت تھا اور وزیراعظم عمران خان کے ایوان میں زیادہ اکثریت میں تعداد سب کو معلوم ہے کہ اسی لیے ان کی حکومت ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ ووٹ ہیں لیکن اپوزیشن کے لوگوں کے پاس ووٹ کم ہونے کے باوجود ان کا امیدوار کامیاب ہو گیا جس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ حکومت میں شامل کچھ لوگوں نے اپوزیشن کے امیدوار یعنی یوسف رزا گلانی کو ووٹ دیا ہے دوستو یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس شکفت کے بعد عمران خان کو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے سوائے اس کے کہ وہ حفیظ شیخ کو سینیٹر نہیں بنا پائے اور انہیں اب حفیظ شیخ کو بطور وزیر خزانہ ہٹانا پڑے گا ورنہ سینیٹ میں عمران خان کی ہی اکثریت ہے اور ایوان زیرین یعنی کہ قومی اسیمبلی اور ایوان بالا یعنی کہ سینیٹ وہاں دونوں پر ہی اب عمران خان کی اکثریت ہے اور تحریک انصاف وہاں کی اکثریتی جماعت ہے یعنی کہ ایوان زیرین اور ایوان بالا دونوں کا کنٹرول اب عمران خان کے پاس ہی ہوگا لیکن انہیں سیاسی طور پر شرمندگی اور شکست کا سامنا ہے مگر وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ کیا ہے آئیے دوستو آپ کو حیران کن انکشافات بتاتے ہیں حکومت کو دھکا دینے والوں میں زیادہ تر عراقین ایسے ہیں جن کا تعلق اتحادی جماعتوں سے ہے یہ وہ لوٹے ہیں جنہیں الیکٹیبل کہا جاتا ہے یہ لوگ ہر حکومت کا حصہ نظر آتے ہیں کیونکہ جہاں پیسہ وہاں یہ لوگ چلیں آپ کو ان کالی بھیڑوں کے نام اور جماعت بتاتے ہیں الیکشن کمیشن میں موجود انتہائی اہم ذرائع سے پتا چلا ہے کہ حکومت کو ووٹ نہ دینے والوں میں اٹک سے تعلق رکھنے والے میجر طاہر صادق گروپ ہے جو عام انتخابات سے تقریباً ایک سال پہلے تحریک انصاف کا حصہ بنا تھا یہ میجر طاہر ہیں یہ الیکشن سے پہلے بھی حکومت پر کھلے عام دنقید کرتے رہتے تھے اور حکومتی پالیسوں کے سخت خلاف تھے ووٹ نہ دینے والوں میں رانا قاسم نون کا نام بھی شامل ہے رانا قاسم کا تعلق ملتان سے ہے یہ بھی الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی کشتی میں شامل ہوئے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان وزیراعظم بنیں گے تو ہمیں بھی چار پیسے مل جائیں گے اس سے پہلے یہ پنجاب میں ممبر صوبائی اسیمبلی رہے حکومت کو دھوکہ دینے والوں میں رحیم یار خان کے جاوید اکبار وڑائچ کا نام بھی شامل ہے ان کا حلقہ این نے ایک سو چھانوے ہے اس سے پہلے پاکستان بیپلز وارڈی کے ٹیکٹ پر الیکشن لڑتے رہے رحیم یار خان سے ہی تعلق رکھنے والے مخدوم مبین عالم بھی ایسے ممبران میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی یعنی تحریک انصاف کو دھوکہ دیا مخدوم سید سمیل حسن گلانی ان کا تعلق بھاولپور سے ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ موصوف یوسف رزا گلانی کے بھانجے ہیں اور اپنی جماعت کو بھول بھلا کر انہوں نے اپنے ماموں کو ووٹ ڈال دیا علی نواز شاہ ان کا تعلق سندھ کے شہر میرپور خاص سے ہے اور یہ آزاد امیدوار ہیں جہاں سے بھی بھاری رقم ملے وہیں اڑے چلے جاتے ہیں انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کو ووٹ دیں گے دوستو اس کے علاوہ حکومت کو ووٹ نہ دینے والوں میں جی ڈی اے اور کاف لیگ کے بھی بہت سے ممبران شامل ہیں تاہم ہمارے ذرائع ابھی ان کا حتمی نام جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی ان کالی بھیڑوں کے نام سامنے آئیں گے آپ سے شیئر کر دی جائیں گے اس کے علاوہ آپ جانتے ہوں گے کہ شہریار آفریدی نے غلط ووٹ کاسٹ کیا اور وہ ووٹ زائع ہوا یوں کپتان کے حمایت کرنے کی کوشش کے باوجود شہریار آفریدی کپتان کے ہی دشمن ثابت ہوئے گو کہ ان سے یہ سب غلطی سے ہوا دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ سینٹ الیکشن کے انتخابات کے موقع پر خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے نہیں معلوم ہوتا کہ کس شخص نے کس کو ووٹ دیا ہے لیکن اس کے لیے وزیراعظم عمران خان نے کوشش کی تھی کیونکہ یہی وہ وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے چونکہ نام سامنے نہیں آتا لہٰذا لوگ بک جاتے ہیں اور عام طور پر پچاس کروڑ سے لے کر ایک ارب یا ستر کروڑ کے درمیان کی بولی لگتی ہے کسی بھی ایم این اے کو ووٹ خریدنے کے لیے اسے عام طور پر بیس تیس پچاس یا ستر کروڑ روپے دے دی جاتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ ہو پائے اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ جو بھی ایم این اے جس کو بھی ووٹ دے یہ کھلی کتاب کی طرح سارے دیکھ سکتے ہوں عمران خان نے یہ کرنے کے لیے چونکہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے آئین میں یہ بات شامل کرنے کے لیے عمران خان نے قومی اسیمبلی میں ایک بل پیش کیا لیکن وہاں پر اسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا یہاں سے عمران خان ناکام ہوئے تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے پر الیکشن کمیشن جو کہے گا وہ کر لیا جائے اور الیکشن کمیشن نے جانبوچ کر کہا کہ ووٹنگ خفیہ طریقے سے ہی ہوگی یعنی کہ جو عمران خان چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ویسا کرنے سے انکار کر دیا کہ اس نے کس بارکوڈ والے پیپر پر موہر لگائی ہے یا کس بارکوڈ والے بیلٹ پیپر کے ذریعہ اپنا ووٹ کافٹ کیا ہے یوں بعد میں اگر کبھی جاننا چاہیں کہ یہ ووٹ کس نے ڈالا تھا تو تحقیق کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ کون سے رکن نے کس کو ووٹ دیا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب وقت بہت کم ہے اور ہم صرف پندرہ سو بیلٹ پیپر پر بارکوڈ نہیں لگا پائیں گے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے دوستو یہ ایک جھوٹ اور مکاری تھی الیکشن کمیشن نے جانبوز کر ایسا نہیں کیا اور اس بات کا تذکرہ وزیر آزم عمران خان نے اپنے قوم سے خطاب میں بھی کیا ہے عمران خان کے الفاظ آپ خود سن لیجئے کہا کہ خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے مجھے یہ بتائے کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو تیس سال سے ہو رہا ہے پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم اس در سیکرٹ بیلٹ کروالو لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے پندرہ سونہ لوگ جو بکے ہیں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہے آپ نے ان مجرموں کا بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پوچھایا ہے مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینلر پر لہٰذا دوستو وزیراعظم عمران خان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ناکام رہے کہ وہ خفیہ بیلٹنگ کو ختم کروا سکیں اسی لیے ضمیر بکے پیسہ چلا اور کروڑوں روپے میں ووٹ خریدے گئے یاد رکھیے یہ کروڑوں روپے آج جو زرداری کی جیب سے نکل کر ان عراقین اسیمبلی کی جیبوں میں گئے ہیں کل کو زرداری اگر صدر بن جاتا ہے یا وہ گلانی کو چیئرمن سینٹ بنوا لیتا ہے تو یہی زرداری یہ سارا پیسہ اپنا پورا کرے گا اور یہ پیسہ اس کو یہ ایم این ایز واپس نہیں کریں گے یہ پیسہ دوستو آپ کی اور ہماری جیب سے جائے گا اور ہمارے ٹیکسز پر زرداری ما جڑائے گا آج بہت سے اہمک زرداری کی تعریف کرتے پھر رہے ہیں مگر ہمیں سوچ نہ ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے پیسوں پر پلتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے لیے غلط پالیسیاں بنا کر ہماری ہی زندگیوں کو مشکل کر دیتے ہیں اپنی آواز اٹھائیے دوستو اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہیں اور وہ وزیر آزم عمران خان کے ہر لمحہ ساتھ کھڑے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے